کپتان حکومت نے صحافتی تنظیموں کے جانب سے میڈیا ڈیویلپمنٹ آتھاروٹی قانون کے خلاف احتجاج کی کال دیے جانے کے بعد دس ستمبر کو ہونے والا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کرونا وائرس کی آڑ میں مؤخر تو کر دیا تاہم صحافیوں کا کہنا ہے کہ اب وہ تیرہ ستمبر کو بلائے جانے والے اجلاس سے ایک رات پہلے بارہ ستمبر کو پارلیمنٹ کے سامنے ڈیرے ڈال لیں گے اور اس کالے قانون کو واپس لیے جانے تک احتجاج جاری رکھیں گے یاد رہے کہ پاکستان کی تمام بڑی صحافتی تنظیموں نے مجوزہ میڈیا آتھاروٹی قانون مسترد کرتے ہوئے اسے ملک میں میڈیا مارشللہ نافذ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے صحافتی تنظیموں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر دس ستمبر کو پارلیمنٹ کے واحد بھرپور احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا تاہم وفاقی حکومت نے اس مشترکہ اجلاس کو دو روز کے لیے کرونا کی آرڈ میں موخر کرتے ہوئے تیرہ ستمبر کو بلا لیا ہے چنانچہ پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس اور اراولپنڈی اسلامباد جنرلس ایکشن کمیٹی نے اب اپنا احتجاج بارہ ستمبر کی رات پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جو تیرہ ستمبر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر بھی جاری رہے گا دوسری جانب سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور پاکستان بار کاؤنسل نے بھی صحافیوں کے احتجاج کی بھرپور حمایت اور اس میں شرکت کا اعلان کیا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر لالا لطیف آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیویلپنٹ آثارٹی کے ذریعے میڈیای مارشل لوگ کے نفاظ کا راستہ روکنے کے لیے وکلہ برادری صحافیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور مشترکہ جدوجہد کی جائے گی لطیف آفریدی کا کہنا تھا کہ میڈیا اور عدلیہ کو غلام بنانے کی کوششیں کی جارہی ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح میڈیا عدلیہ کو غلام بنانے کی سازشوں کو بے نقاب کر رہا ہے اسی طرح وکلہ برادری بھی میڈیا مارشل لوگ لگانے کی کوششوں کو ناکام بنانے میں اپنا حصہ ڈالے گی اس حوالے سے وائس چیئرمن پاکستان بار کاؤنسل خوشدل خان کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھ ہی میڈیا کی آزادی کے لیے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور میڈیا کی رہی صحیح آزادی چھیننے کی حکومتی کوشش کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا جائے گا راول بینڈی اسلامباد جنلس یونین کی فریڈم ایکشن کمیٹی کے سربراہ افضل بٹ نے کہا کہ ملک بھر کے صحافی حضرات اپوزیشن جماعتوں وقلا اور انسانی حقوق کے کارکنان کے ساتھ مل کر میڈیا آتھارٹی جیسے کالے قانون کا راستہ روکیں گے ہیومر آٹس کمیشن آف پاکستان کی نمائندہ نصرین ناصر نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت اور میڈیا کو پنپنے سے روکا جا رہا ہے جس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے واضح رہے کہ تحریک انصاف حکومت نے ذرائع بلاک کے لیے پاکستان میڈیا ڈیویلیپنٹ آتھارٹی یا پی ایم ڈی اے کے نام سے ایک ریگولیٹر بنانے کی تجویز دی ہے جسے نہ صرف اپوزیشن بلکہ صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مجوزہ آتھارٹی کو آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی آمرانہ کوشش کرا دیا جا رہا ہے حکومت کے جانب سے تجویز کردہ اس آتھارٹی میں سب سے زیادہ متنازے سمجھ جانے والی شک غلط خبر کے نشر ہونے پر جرمانے اور سزا کی تجویز ہے غلط خبر نشر ہونے پر صحافتی ادارے پر پچیس کروڑ پر جبکہ صحافی پر اڑھائی کروڑ پر تک جرمانے اور تین سال تک قید کی سزا دینے کی تجویز ہے اس آتھارٹی پر وجہ تنقید بننے والی دوسری شک ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ہے جس میں ڈیجیٹل میڈیا کو ریجسٹر کرنے یا اینو سی حاصل کرنا ضروری قرار دینے کی تجویز ہے جسے سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید اور آزاد آوازوں کو دبانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے اس آمیرانہ آتھارٹی کے تحت کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم کو شوک آز نوٹس جاری کرتے ہوئے ایک مدد کے لیے کام کرنے سے روکنے کا اختیار دینے کی تجویز بھی زیرگور ہے اس کے علاوہ آتھارٹی کے تحت ریاست کے سربراہ مسلح فائد کے سربراہان کے علاوہ قانون ساز اداروں کی بدنامی کا باعث بننے والے مواد نشرت کرنے پر بھی پابندی ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا